بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم یہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے انسان اور باقی تمام مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل یعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں جو کسی دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتے ہیں لیکن دوستو جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ضرور ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جن پر انسانیت بھی شرما جاتی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین ہم سب نے یہ کہاوت سن رکھی ہے کہ انسان سے برا کوئی حیوان نہیں ہے یہ کہاوت لوگوں کے کچھ مخصوص گروہ کو بیان کرتی ہے جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں ایسے لوگ محض کچھ روپیوں کے عوض معصوم جانوروں کو گولی مار ڈالتے ہیں ان لوگوں کو صرف اپنا کاروبار چمکانے سے غرض ہوتی ہے یہ لوگ خالم بیچنے کے لیے خوبصورت جانوروں کا بہت بے رحمی سے شکار کرتے ہیں یہ ناقابل یقین کہانی یوگن نامی روز سے تعلق رکھنے والے ایک شکاری کے ساتھ پیش آئی یوگن ٹائگا جنگل کے قریب ایک چھوٹے قصبے میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا لڑتپن میں اس نے اپنے والدین اور دادہ دادی سے شیروں کے مقابلوں کے بارے میں ناقابل یقین کہانیاں سنی تھی لیکن یہ کہانیاں بچوں کے لیے پریوں کی کہانیاں جیسی تھی یوگن یہ جان کر بڑا ہوا تھا کہ ٹائگرز ان جنگلوں میں رہتے ہیں لیکن اس نے ذاتی طور پر کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا یوگن نے میری نامی ایک لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے گیم کیپر کی نوکری بھی مل گئی ان کی ایک بیٹی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے شادی کر لی اور وہ ایک اور شہر چلی گئے یوگن کی بیوی اچانک بیمار ہوئی اور اس دنیا سے چل بسی اور اس کی بیوی کی موت اس کے لیے بہت تکلیف دے تھی اس کا جلد ہی ایک پوتا بھی ہو گیا اور بدقسمتی سے وہ اپنی بیٹی اور پوتے کو جتنا پسند کرتا تھا اتنا ہی انہیں دیکھنے سے کاثر بھی تھا وہ ہر سال دو دفعہ اپنی بیٹی اور پوتے سے ملتا تھا کیونکہ وہ ہر روز طویل فاصلہ تیہ کرنے سے کاثر تھا لیکن یوگن ان سے ملنے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتا تھا جب اس کا پوتا ایون بارہ سال کا ہوا تو وہ ہر اس کام میں دلچسپی رکھتا تھا جو کہ اس کے نانا نے کیے تھے وہ رات کو سونے سے پہلے اسے اپنی جوانی کی کہانیاں سنایا کرتا تھا ایک رات ایون نے اپنے نانا سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی کسی ٹائگر کو قریب سے دیکھا ہے تو یوگن نے کہا کہ ایک بار میں نے ایک ٹائگریس کو قریب سے دیکھا ہے تو ایون اٹھ کر بیٹھ گیا اور غور سے کہانی سننے لگا یوگن نے بتایا کہ یہ بیس سال پہلے کی بات ہے موسم سرما ختم ہونے کو تھا برف پگل چکی تھی اور درختوں پر پتے نمودار ہونے لگے تھے تمام فطرت ایک گہری نین سے واپس جاگ رہی تھی کچھ جگہوں پر زمین کافی خوشک تھی اس وجہ سے میں نے آلو لگانے کا ارادہ کیا کچھ دیر خدائی کرنے کے بعد میں نے سانس لینے کے لیے ایک مختصر وقفہ کیا تب میں نے جھاڑیوں میں کچھ حرکت دیکھی جب میں نے اس طرف دیکھا تو وہ جانور تقریبا کسی دھاری دار جانور کی طرح لگتا تھا تاہم میں نے سوچا کہ یہ محض میرا وہم ہی ہے اس لئے میں نے اپنا کام جاری رکھا لیکن جھاڑیاں پھر سے ہلنے لگیں اور مجھے اپنی موت سامنے محسوس ہونے لگی اور بڑھتے ہوئے خوف کے ساتھ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ چند قدم کے فاصلے پر ایک بہت بڑی شیرنی کو میں دیکھ چکا تھا ایک تجربہ کار شکاری کے طور پر میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس اس سے بچنے کا وقت نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجھے صرف تین قدموں پر ہی پکڑ سکتی تھی میں خوف کے عالم میں منجمت کھڑا تھا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا میں نے دیکھا وہ زخمی تھی لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے دیکھنے کے بعد وہ مڑ کر جھاڑیوں میں غائب ہو جائے گی وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گئی اور میں نے بھاگنے کا ارادہ کیا لیکن میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اگلی ہی لمحے شیرنی اپنے موں میں بچہ لے کر دوبارہ نمدار ہوئی شیرنی نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور شیر کے بچے کو گھاس پر بٹھا دیا اور اسے اپنی ناک سے میری سمت دھکیل دیا پھر وہ جنگل کے جھاڑیوں میں غائب ہو گئی میں خوف کی وجہ سے کافی دیر وہاں کھڑا رہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ شیرنی جا چکی ہے یا جھاڑیوں میں چھپ کر میری طرف دیکھ رہی ہے لیکن ایک بات جو میں یقینی طور پر سمجھ گیا تھا وہ اپنے بچے کو میرے پاس لائی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں ہی اس کی دیکھ پھال کروں کیونکہ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے خود اس کی دیکھ پھال نہیں کر سکتی تھی ناظرین پھر اس شخص نے اس شیر کے بچے کے ساتھ جو کیا یہ بات بھی بڑی ہی دلچسپ ہے لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس بچے کی عمر تقریباً ایک ماں تھی وہ گھاس پر لیٹا بیتابی سے اپنی ماں کو پکار رہا تھا تب مجھے بھی اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ اپنے آبائی گھر یعنی جنگل میں جانے کے لیے تیار نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو اپنے پاس ہی پھالیں گے آپ کی نانی نے پہلے مہینے اسے بوتل سے دودھ پلایا اور پھر دوسرے ماں سے کچھا گوشت کھلانا شروع کیا خوش قسمتی سے میں ایک ہنرمند شکاری تھا جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہمیشہ تازہ گوشت ہوتا تھا شیر کا یہ بچہ بہت جلد بڑا ہوا لیکن وہ گھرے لو بلی کے طرح ہمارے ساتھ برطاو کر رہا تھا وہ ہمارے دوسرے جانوروں کے ساتھ اچھی طرح گھل مل گیا اور اس نے کبھی کوئی جاریت نہیں دکھائی نو مہینے گزر گئے اور اس دوران اس بچے کا وزن تقریباً ستر کلو سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اسے چھپا کر رکھنا اب ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں یہ بات نہ نکل جائے کہ ہمارے گھر میں ایک جوان شیر موجود ہے کیونکہ ان کی کھال بازار میں بہت قیمتی تھی لہٰذا یہ ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے اس کی موجودگی کو خفیہ رکھا جائے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہمارے لیے کتنا ہی مشکل تھا کیونکہ ہم بھی اس شیر کو بے حد پسند کرتے تھے ہم جانتے تھے کہ ہمیں اسے واپس جنگل میں ایک دن چھوڑنا ہی ہوگا جب میں نے اسے جنگل میں چھوڑا تو مجھے اندیشہ تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے گھر واپس آ جائے گا لیکن اس نے مجھے آخری بار دیکھا اور جنگل کے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا میں تھوڑا اداست تھا مگر اس بات پر زیادہ خوش تھا کہ وہ اپنے آبائی گھر جا چکا ہے ناظرین شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دہاتوں میں خبریں بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں اور اس شکاری نے بتایا کہ ہم تک یہ خبر پہنچی تھی کہ شکاری جنگل میں شکار کر رہے تھے کہ وہ ایک شیرنی اور اس کے بچوں کو مارنے میں کامیاب ہو گئے ان نے ایک بچے کو تو پکڑ لیا لیکن ماں نے دوسرے بچے کو پکڑا اور بھاگ گئی یہ وہ بچہ ہی تھا جس کے دیکھ بھال کے لیے شیرنی اسے میرے پاس لائی تھی اسی رات اس مشتعل شیرنی نے اپنے بچے کا بدلہ لینے کے لیے ان شکاریوں کے کیمپ پر حملہ کیا اور سب کچھ تحس نہس کر دیا کسی نے شیرنی کو دوبارہ نہیں دیکھا اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہی یا پھر اپنے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جنگل میں ہی مر گئے ناظرین گرامی ایسی ہی ایک اور ویڈیو بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک مادہ ٹائگر ہر روز روسی فوجیوں کے مورچے کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی ایک دن ان روسی فوجیوں نے اس کا پیچھا کیا تو ایک بے حد حیران کن وجہ نکل کر سامنے آئی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے ان جانوروں کے لیے یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا انسان ان کو گزند پہنچانے کی نیت رکھتا ہے اور کون سا ایسا ہے جس پر اس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ اس کے حوالے اپنے بچوں کو بھی کر لیا جائے ان جانوروں کے بے در ایک شکار کی وجہ سے آج یہ جانور ہست سے نست اور نست سے نابود ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے جب جنگل سے شیر مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے شیروں کی گھٹی تعداد کو دیکھتے ہوئے اب ان کے شکار پر پابندی ہے اور اگر ان کی تعداد جنگل سے ختم ہو گئی تو ان جانوروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی جو کہ انسانی فصلوں کو بے حد نقصان پہنچاتے ہیں اور جب جب شیروں کی تعداد جنگل میں کم ہوئی ہے ایسا دیکھا بھی گیا ہے کیونکہ شیر ان کے قدرتی شکاری ہیں اور ان کی آبادی کو قدرتی طور پر کنٹرول میں رکھتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ